بیڑیا آیا گاؤں والے آ جاتی ہیں ڈٹوں کے ساتھ بندوق کے ساتھ لیکن وہ پھر ان کا مزاق بڑھاتا ہے ایک دن وہ سچ میں پنس جاتا ہے گاؤں والے وہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی مزاق سمجھ کر نظرانداز کر دیتے ہیں پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے بیڑھ بندوقوں سے ہاتھ دو بیڑھتا ہے آج وہ پوسی کہاں لکھو چواہ بھی ہو روگا گاؤں والے بھی ہو گے لیکن اس کو ایک اور انداز سے لکھنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عنوان ٹیوٹ کا انجام بڑا ہمارا روز کا معمول تھا یعنی ہم روز جب ایک چیز آپ کو زانہ بقائی نہیں سکیاتے ہیں تو اس کو معمول کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے دادی جان سے ضرور کوئی کہانی سنتی کی فرمائش کرتے ہیں یعنی ہمارا روز کا معمول تھا بقائی طور پر ہم رات کو سونے سے پہلے دادی جان سے ضرور کوئی کہانی سنتی کی فرمائش کرتے ہیں جو ضرور کیوں کی جاتی ہے یعنی دادیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں تو وہ ہمارے میں فرمائش کی وہ بھی پہلے ہو جاتی ہے آج بھی جب دادی سے فرمائش کی تو اس نے ہمیں اپنے گاؤں کی چروارے کے کہانی سنائی آج رات بھی جب ہم نے دادی سے کہانی کی فرمائش کی تو دادی نے کہانی سنائی لیکن اپنے گاؤں کی ایک چروارے کی اب وہ چروار کیا تھا اس کا معمول کیا تھا وہ کیا کرتا تھا آئی پڑھتے ہیں جو ہر رات سنے سے پہلے چور آیا چور آیا کنارے لگا تھا ٹھیک ہے تو چور آیا چور آیا اس کا معمول کیا تھا اس چروارے کا چروارے کی معمول یہ معمول کے مطابق وہ روزانہ کیا کرتا چور آیا چور آیا کنارے لگا تھا وہ پریشان کرتا گاموالے کو کیا کرتا گاموالے کو پریشان کرتا رضا ہے رات کو سنہ سے پہلے یعنی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہوت سونے کی کوشش کرتا یا ہوتنے کی نائر کرتا جس پر کوچھ لاتا کہ جو آیا جو آیا اور گاموالے سچ سمجھ کر اس کی مدد کو پہنچ جاتے پھر گاموالے کیا کرتے گاموالے بھی اس کی اس چیز کو سچ جان جاتے ہیں سچ سمجھ جاتے ہیں اور تروازوں کے ساتھ بندوقوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اب گاموالے بھی اس کی اس عادت سے نانا تھے بہت جو دیو مناہ ہو چکے تھے پریشان ہو چکے تھے آگر آ چکے تھے کیونکہ وہ سن جان چکے تھے مطلب کیا ہے کہ ان کو پتہ چک چکا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے ہم اسے افتان کر دے کہ یہ ساتھ کچھ کر رہا ہے آپ کو اس کی اس عادت کا چارچہ دور دور کے گاموالے بھی ہو چکا تھا تو اس کی اس بری عادت یہ بری عادت جو دیو اس کی وہ اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ دوسرے گاموالے جو دے وہ بھی ان کے مطالب بانے کرتے ہیں اتفاق سے اقراب جب سب لوگ سو رہے تھے اب اتفاقی بات دیکھیں اس کو اپنے جوٹ کا انجام جو دا وہ ملنے والا تھا تو کیا ہو جب لوگ سو رہا ہے پرچانچ پائن سے ایک چور گھر میں کچھ آیا سچ مچ جس طرح وہ لوگوں کا مذاب کار تھا تو اس دن سچ میں جو دا وہ ایک چور اس کی گھر میں کچھ آیا چاروائے نے بہت نام نہیں گئے مگر کوئی ملد کو نہیں آیا چاروائے نے بہت کوشش کی کہ کوئی اس کی ملد کو آ جائے اس کی ملد کرے لیکن کوئی اس کی ملد کو نہیں آیا اور چور گھر کا صفائیہ کر کے چھڑا گیا اب چور کو موقع تھا چور کے پاس موقع تھا کیونکہ اس کی ملد کو کوئی نہیں آنے بارا تھا اور یہ چور جو دا وہ بھی اس کی عادت سے بات خبر تھا اسے مدد تھا کہ یہ لوگوں کو تنک کرتا ہے روزانہ چگھاتا ہے تو آج کوئی ناس سچ میں ہاتھ جو ہے وہ صفائیہ کیا جائے تو صبح گانت والی یہ ہی اب وہ اپنی حرکت پر نادیم چابہ ہو جتا وہ شرمی تھا اپنی حرکت پر جو اس نے انہوں نے اس نے ڈاؤں والوں کے ساتھ حرکت کی تھی جو کام کرتا تھا ان داؤں والوں کے ساتھ ان کو تنک کرتا تھا تاں اس پر نادامت ہو رہی تھی لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آپ کو بھاری جو دا وہ ساتھ میں اوپر گزر چکا تھا صبح گانت والی بھی باپ گھرا رہا ہے یہی بات کہ وہ گانت والی بھی کر رہے تھے کہ چروانے کو اپنے جو کی سزا ملیں کہ چروانے دا وہ اپنے جو کے سزا کو پا چکا تھے چروانے کو بھائی اور آئی میں بھی گانت والوں کو نام نہیں کیا اب اس نے کیا توبت النصور کیا انہوں نے اس نے چون جوائے نہیں کیا گیا بلکہ بلکہ توقع پلی اور آئی میں کیلئے انہوں نے نہ دن کرنے کا اپنا حد کیا بات کیا آپ اس کے دو نتائم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جوڑ کا انجام جو ہے وہ ہمیل شاک برا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ جوڑ بولیں گے نا تو ایک جوڑ کے بعد ایک جوڑ ایک جوڑ ایک جوڑ کے بعد ایک جوڑ اور پھر جوڑ کی جو ہے وہ لڑی بن جاتی ہے تو جوڑ کا انجام اب برا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ جوڑ ہوتے تو آپ کو ہر ایک بات جوڑ ریاض رکھنے پڑے گی کہ میں نے کہا کیا کہا تھا کس سے کیا کہا تھا یہ آپ کو ٹیمس میں رکھیں گے پریشانے میں بنائے کریں گے کہ میں نے فلاش رب سے جو بات کی تھی کہا ہے ایسا نہ ہونے وہ مجھے اپنے جوڑ میں پکڑ لیں ٹھیک ہے جو کہانی سنائی تھی آپ کو وہ کہانی یاد رکھنے ہوگی ٹھیک ہے ہر دام کوئی بھی آپ سے پوچھیں تو آپ کو ہی کہانی ہوئے نا وہ اسی طرح فر فر بنانے پڑے گی اگر کہیں آپ کو وہ کہانی یاد نہیں رہی تو آپ کا جوڑ جوڑ پکڑا جائے گا اور اسی طرح ایک نہ ایک دین جوڑ لان میں پکڑا جاتا ہے جبکہ سچ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا ہے سچ آپ کو خود بہت یاد رہتا ہے کیونکہ جو واقع آپ کے ساتھ جو بات جو واقع آپ کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کو آپ کے ذہن میں ایک فیلم کی طرح محفوظ ہوتی ہے اس کا پورا سین جو ہوتا ہے مذہ جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے آپ کو دورانے کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جوڑ کا انجام گئے وہ ہمیشہ بورا ہوتا ہے اور دوسری ہے سچی طرح سچی طرح کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں ایک برائی والا کام ایک ایسا کام جسے روگوں کو تکلیف پہنچتی ہے جس سے روگوں کی بھی آزاری ہوتی ہے تو آپ اس کام کو توڑنے کی چھوڑنے کی طرح کی طرح کرنے کہ بس آئندہ سے آپ یہ کام نہیں کرنا یہ کام جو ہی غلط تھی میں نے آئندہ سے نہیں کرنا اور پھر آپ اس فیصلے پر اس وعدے پر قائم بھی رہے ہیں تو سچی طرح جوڑ کا انجام وہ تو چروائے کو مل گیا اس کی جوڑ کی سچی طرح چروائے نے پھر سچی طرح بھی کر لی اور آئندہ کی کیلئے کبھی بھی پھر گاؤنوں کو تنگ نہیں کیا تو ایک دفع پھر پھر رہتے ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیں کہانی نمبر دو نیانداز میں قرآن جوڑ کا انجام مورا چروائے اور گاؤں مارے ہمارا روز کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے دادی جان سے ضرور کوئی کہانی سنے کی فرمائش کرتے جو ضرور کوئی کی جانتی آج بھی جب دادی سے فرمائش کی تو اس نے ہمیں اپنے گاؤں کے چروائے کی کہانی سنائیں جو ہر راہ سونے سے پہلے چور آیا چور آیا کے نارے لگا کر گاؤں والوں کو پریشان کرتا اور گاؤں والے سچ سمجھ کر اس کی مدد کو پہن جاتے اب گاؤں والے بھی اس کی عادت سے نادا آتے کیونکہ وہ سک جان چکے تھے اب تو اس کی اس عادت کا چرچہ دور دور کے گاؤں میں بھی ہو چکا تھا اتفاق سے ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے اچانک کہیں سے ایک چور گھر میں گس آیا چروائیں بہت نارے لگائیں مکر کوئی مدد کو نہیں آیا اور چور گھر کا سفایہ کر کے چڑھا گیا اب وہ اپنے حلطت پہ نادیم تھا لیکن کچھ نہیں ہو سکتا صبح گاؤں والے ایک بات گھرا رہے تھے کہ چروائے کو اپنے جھوٹ کی سزا مل چروائے نے توبہ کی اور ہمیں کو تنگل ذہین کیا نتیجہ شروع انجام برا بتائے سچی توبہ سے انسان کی گناہ ماب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیہ ہمیں سکی توبہ کرنے کی توفیق اللہ فرمائے ویڈیو ختم کرنے سے